بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو بہت بہت موارک بات پاکستان فیٹف کی گری لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ چکا ہے جن لوگوں نے کوشش کی محنت کی افواج پاکستان پاکستان کی سابقہ گورنمنٹ بیوروکریٹس اور اس گورنمنٹ میں جن لوگوں نے بھی یہ کاوش دخائی وہ یقینا شاباش کے مستحق ہیں دا فرینشل ایکشن ٹاسک فورس یہ امریکہ اور مغربی موالک کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو وہ کمزور موالک کے لیے استعمال کرتا ہے یعنی کسی کا بازو مروڑ کر وہ اپنی بات منوا سکتا ہے اپنے مطالبات جو ہیں وہ پورے کروا سکتا ہے دا فرینشل ایکشن ٹاسک فورس کا کام یہ ہے اس ادارے کا کہ دنیا میں کہیں ٹیرر فرینسنگ تو نہیں ہو رہی کہیں منی لانڈنگ تو نہیں ہو رہی یہ ادارہ جو ہے یہ واؤچ کرتا ہے پاکستان میاں محمد رواشیف صاحب کے دور میں فیٹف کی گریہ لسٹ میں چلا گیا تھا اور اگر خدان خاصتہ گریہ لسٹ سے کوئی ملک بلیک لسٹ میں چلا جائے تو اس پر پمندیاں آئے دو جاتی ہیں تیارتی بائی کارٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی ادارہ اس ملک میں جا کر انویسٹمنٹ نہیں کرتا اور وہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے تو جب پاکستان فیٹف کی گریہ لسٹ میں گیا میاں محمد رواشیف صاحب کے دور میں تو اس وقت سے ہی کوششیں شروع ہو گئیں کہ کسی طریقے سے پاکستان واپس وائٹ لسٹ میں چلا جائے لوگوں نے کام کنا شروع کر دیا امران خان کے دور میں اس پر بہت زیادہ کام ہوا اور پاکستان نے فیٹف کی میکسیمم جو شرائط تھی ان کو پورا کر دیا فیٹف نے جو پاکستان کو ٹارگٹ دیا تھا میکسیمم ایک دو پوائنٹ کو چھوڑ کر ہر ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستانی گورن میں نے اچیوکا لیا تھا خاص طور پر حماد عزر صاحب نے اس پر بہت زیادہ کام کیا مجھے یاد ہے کہ جب فیٹف کی قرون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت جو مجودہ حکومت ہے حکومتی اتحاد انہوں نے بائی کارڈ کر دیا تھا کہ ہمیں این آر او دو جب تک آپ ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے ہم فیٹف کی قرون سازی میں عمران خان کی ہیلپ نہیں کریں گے پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے افواج پاکستان کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے سیاستدانوں کو سمجھایا اور ان کو قائل کیا کہ آپ فیٹف کی قرون سازی میں عمران خان کی ہیلپ کریں کیونکہ یہ قومی ایشو ہے اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے پھر فیٹف کی قرون سازی ہو گئی حماد اذر نے اس پر بڑا شاندار کام کیا لیکن اس کے باوجود پاکستان فیٹف کی گریلس سے نہیں نکلا اور ابھی پاکستان جو ہے وہ فیٹف کی گریلس سے نکل چکا ہے یقیناً اس گورنمنٹ نے بھی اس پر کام کیا جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں یا ہماری افواج پاکستان یا جن جن لوگوں نے بھی اس پر کام کیا ہے کیا قومی ایشوز پر ہمیں اس طرح سیاست نہیں کرنی چاہیے جو بات میں نے کرنی ہے دیکھیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ ہر چیز کا کریڈل لینے کی کوشش کرتے ہیں امران خان کے دور میں ہمارے گورنر پنجاب وہ جہاں بھی جاتے وہ کہتے دیکھیں جی جی ایس پی پلس جو ہے وہ میری کافشوں کی وجہ سے پاکستان کو ملا ہے جس سے یورپنی موالک میں پاکستان کو تیارت میں فروغ ملنے میں مدد ملے گی اور پاکستان کی تیارت سے فیادہ ہوگا گورنر صاحب ہر تقریب میں یہ بات مینشن کرتے کہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس میں ہمارے ادارے حکومت پاکستان اور تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی مجموعی طور پر جو محنت ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں چیزیں ہوتی ہیں فیٹف کی گری لسٹ میں کوئی بھی ملک ایسے ہی نہیں چلا جاتا اس ملک کے حالات اس کی پالیسیاں اس ملک کے جو قید قوانین ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں ہاں یقیناً اس میں مغربی والا امریکہ وغیرہ جو ہے وہ پریشرائز تو کرتا ہے لیکن فیٹف کی گری لسٹ میں جانے کے لیے بھی آپ کی ایکانومی کی بری حالت ہوتی ہے یا آپ کی قانون سازی اس طریقے سے نہیں ہوتی اور کوئی بھی ملک فیٹف کی گری لسٹ سے ایسے ہی نکل جاتا فیٹف کی گری لسٹ سے نکلنے کے لیے آپ کو اقدامات کرنے پڑتے ہیں پاکستان نے بہت زیادہ ان کی شرائط کو مانا اور قانون سازی کی اور یقیناً جن لوگوں نے قانون سازی کی ہماری افواج پاکستان نے ہیلپ کی ان کی کافشوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ فیٹف کی گری لسٹ سے نکل گیا لیکن ہمارے سیاستدان کوئی موقع بھی حادثے نہیں جانے دیتے کہیں کوئی سڑک بن گئی کوئی پارک بن گئی کوئی ہسپٹل بن گیا کہیں پر کوئی ترکیاتی منصوبہ لگ گیا کوئی پل بنا دیا کہیں کوئی نالی بن گئی تو سیاستدان وہ اس طرح شو کرتے ہیں جیسے یہ انہوں نے اپنی پاکٹ سے پیسے پے کر کے چیز بنائی ہو حالانکہ پبلک کے پیسے سے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے یہ چیزیں بنتی ہیں جتنے بھی ترکیاتی منصوبے ہیں اگر برونی ملک سے سیاستدان کرزہ لیتے ہیں تو وہ بھی تو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہی ان کرزوں کی ادائیگیاں ہوتی ہیں لیکن ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہر چیز کا کریڈل لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو بدحالی ہے اس کا بلیم ہم کس کو دیں یعنی کریڈل لینے کے لیے تو یہ ساری جماعتیں کٹھی ہو جاتی ہیں جی ایس پی پرس کا مسئلہ ہو فیٹف کی گریل اس سے پاکستان جو وائٹ لسٹ میں گیا یہ یا کہیں کوئی پارک بن گئی کہیں کوئی نالی بن گئی سڑک بن گئی ہاؤسپیٹل بن گیا کہیں کوئی ترقیاتی منصوبہ لگ گیا وہاں پر تو ہمارے سیاستدان یہ کریڈل لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستان کی بدحالی کا پاکستان میں جو منی لارڈنگ ہوئی ہے اربون ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر پرائمری تعلیم کی سہولت بھی مجود نہیں ہے سندھ میں جا کر دیکھیں ہمارے ہاؤسپیٹل کی حالت دیکھیں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ان کو کرپٹ کر دیا گیا ہمارا جسٹر سسٹم دیکھیں ہمارا پولیس کا محکمہ دیکھیں یا دیگر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کی حالت دیکھیں ہمارے سکولوں کی یونیویسٹریز کی حالت دیکھیں تو اس بدحالی کا بلیم ہم کس کو دیں گے یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے جب دنیا میں ہم اتنے پیچھے رہ چکے ہیں پیتر سالوں میں ہمارے سیاستدانوں نے جو لوٹ گسوٹ کی ہے ہمارے بچوں کو تعلیم سے دور رکھا ہیلتھ کا سسٹم بہتر نہیں ہو پایا ان ساری پریشانیوں کا اور ہمیں جو بیسک چیزیں بھی مجسر نہیں ہیں آج دیکھیں کہ پیٹرول کی پرائس دیکھیں مہنگائی دیکھیں گیز کی پرائسز دیکھیں کسانوں کی حالت دیکھیں ہمارے ملک میں سڑکوں کی حالت دیکھ لیں سرکاری امارتوں کی یعنی جن میں سکولز بھی آتے ہیں یونیورسٹیز بھی آتے ہیں کالجز بھی آتے ہیں جن میں دیگر ہمارے ہسپٹلز کی حالت دیکھ لیں تو اس بدحالی کا بلیم ہم کس کو دیں کیا اس کے لیے کوئی تیار ہے جس طرح ہمارے سیاستدان کریڈر لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ اس بلیم کو بھی اون کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی یہ ہماری وجہ سے غلط ہوا ہے ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس وقت ہمارا پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف اس کا سفر جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا لیکن بد قسمتی سے یہ لوگ بلیم لینا نہیں چاہتے یعنی کوئی اچھا کام کیا وہ ہم نے کیا کوئی برا کیا وہ دوسرا کر گیا جب تک یہ ایٹیچوٹ تبدیل نہیں ہوگا ہمارا ملک ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ